شخص نے بی بی سیدہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ سکوشا کہ یہ امام مولا کائنات لوگوں کے پاس کیوں نہیں جا رہے ہیں مثلا لوگوں کے پاس جائیں تو بی بی نے امامت کی تعریف کی ہے اللہ کہ یہ امام کا مثلہ ہی کعبہ امام کی مثال کعبے جیسی ہے کعبہ چل کر نہیں جاتا لوگ چل کر کعبہ کا تواف کرتے ہیں امام مجھے جانا ہے امام کے پاس اللہ کا وعدہ ہے حق ہے امام آئیں گے لیکن میں کوشش کروں گا نا دیکھیں امام کا کاروان تو آئے گا امام حسین علیہ السلام کا کاروان تو آیا چلا رستے میں لوگوں کے خیمے تھے لوگوں کے گھر تھے امام کو دیکھ رہے تھے مولا آئیے مولا یہ میرے کھوان سوک کیا ہے مولا نے کہا اچھا پانی آ جائے گا شیرین آ جائے گا مولا نے کہا چلو ہمارے ساتھ کہا نہیں مولا وہ گھر ہے بچے ہیں اچھا بھئے نہیں آؤ اور آگے گئے اور آگے گئے کچھ لوگ شامل ہو گئے کچھ نے کہا مولا گھوڑا لے لیجیے تنوار لے لیجیے بہت سر لوگ ہمیں کہتے ہیں مولان صاحب پیسے لے لیجیے آپ کیا پیسے دیں گے ہمیں بھائی جسے حسین دے رہا ہوں سے دنیا ویسی کچھ نہیں دے سکتی آپ کی ضرورت ہے آپ اپنا وقت دیجئے آپ اپنا برین دیجئے کوئی کام کر رہے ہیں کمیونٹی کے لیے یہ ضروری ہے آج میں اپنا برین اپنا کام کتنا امام زمانہ کے لیے وقف کر رہا ہوں آج جمعہ کا دن جہور کا متوقع دن آج میں نے امام زمانہ کی زیارت پڑھی جمعہ کی دن پڑھی جاتی ہے اب بہت سے لوگوں لیں گا جمعہ کو زیارت نہیں ہوتی امام زمانہ کی یہ مسئلہ ہے ہمارا جو ہمارا وقت کا امام ہے اس کی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے چھوٹی سی زیارت ہے مفاتی الجنام ہے ہر دن اماموں سے منصوب ہے جمعہ کا دن امام زمانہ سے چھوٹی سی زیارت ہے دو تین منٹ بھی نہیں لگتے ہیں اب میرے پاس سوچیں دو تین منٹ ہی نہ ہوں اپنے وقت کے امام کے لیے اس کے لیے میں جان دوں گا خود سوچیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پر امامت واضح نہیں ہوئی ہے ویسی ہمیں ممبروں سے کیپسول کھلائے جا رہے ہیں سو جاؤ قوم سو جائے سو جائے اور سو کے اٹھو تو گلی کوچوں میں ناچنا شروع ہو جاؤ جشن کا مطلب کیا ہو گیا ہے ہمارے آبی کیا ہے یہ آپ ان جشنوں میں امام زمانہ کو بلائیں گے کہاں جا رہی ہے قوم آپ بولیں گے نہیں ہمیں تو نہیں کرتا تو کون کر رہا ہے مریق سے لوگ اتر رہے ہیں گلی کوچوں میں ناچ رہے ہیں واپس سلے جاتے ہیں مریق سے بھی کرو ایلین آ رہے ہیں تو آپ کی پلانیٹ پر آ رہے ہیں نا آپ ایلین کو بھگاتے کیوں نہیں ہیں آپ خیرت نہیں رہی ہے اصل میں کیوں خیرت کیوں نہیں رہی ہے مجھے کیا فرق پڑتا ہے جس کو فرق پڑتا تھا اس نے مدینہ اپنی اولاد کے ساتھ چھوڑا کربلا اترا اپنے چھ مہینے کو بھی قربان کرایا کیوں؟ کیونکہ دین اسی کے گھر کا تھا مجھے کیدی نہیں رہا